ایک مرتبہ جب ایک شخص نے جو کہ شراب کی حالت میں پکڑا گیا تھا ایک کنڈیشن لگا دی کہ مجھے وہی سزا دے گا جس نے خود شراب نہ پی ہو تو عجیب بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا نا خود بخود کوڑا اپنے ہاتھ سے چھوڑ گیا خود وہ نہیں مار سکا کیونکہ یاد آ گیا کہ بھئی ہم بھی بہت پرانے پاپی ہیں شرابی ہیں یہ کہہ رہا ہے تو جرت نہیں ہو سکی اس بھی اس مقام پر بھی جو آگے بڑھ کے گیا اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام لوگ دیکھیں کتنی چالاکیاں کرتے ہیں ایک چالاک آدمی قریب گیا مرے مولا کے کان میں سرگوشی کرنے لگ گیا یہ کیا آپ کر رہے ہیں کام یہ کام تو جلاد کا ہے کوڑے مارنے کا کام تو ایک کام آدمی کا ایک جلاد کا کام ہے آپ یہ کام کر کے لوگوں میں کوئی نام تھوڑی کمانے جا رہے ہیں آپ کو بھی لوگ کہیں گے یہ جلاد ہے یہ شرابیوں کے کڑے مارنے والا آدمی ہے مسکرہ کے کہا کہ مجھے جلاد نہیں اللہ کے قانون کا نافذ کرنے والا مانا جائے گا اللہ کے قانون کو علی ہے تو نافذ کرے گا کسی کی مضمت سے علی قانون الہی کو معطل نہیں کرے گا اب ذرا دیکھئے اس پر توجہ کیجئے توجہ کیجئے پوری توجہ کیجئے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں شیعہ ہوں اور جتا رہا تھا کہ میں آپ کا چانے والا ہوں تو حضرت مولا کائنات علی ابن عبی طالیب علیہ السلام نے قمبر سے کیا فرمایا کہ دس کوڑے اور لگا دو حضرت قمبر بھی پریشان ہو گئے دس کوڑے کیوں کیا شریعت میں اضافہ ہو گیا ہے شریعت میں تبدیلی آ گئی ہے حکم بدل گیا ہے ستر کی جگہ پر آج کے بعد سے اسی کوڑے لگنے لگیں گے کہا نہیں شریعت اپنی جگہ پر وہی ہے شرابی کے کوڑے ستر ہی ہیں یہ دس کوڑے ایکسٹر ہے کہ اس نے محبت جتا کے میری محبت کو بدنام کیا اگر امام زمانہ آئیں گے تو کیا ہم صرف اس لیے کہ ہم اللہ جل کہتے رہے ہمیں وہ معاف کر دیں گے اور ہمیں سزا نہیں دیں گے ایکسٹرہ لگائیں گے اگر ہم وہاں ظاہر بھی کریں کہ ہم آپ کے چانے والے ہیں ہے کہ نہیں تو پھر ایک انگل یہ ہے کہ وہ آئیں گے نافذ کریں گے تو نافذ کریں گے تو ہم پر بھی قانون نافذ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم ان کو علاجل کہنے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں کہ ہم اس قابل ہیں بھی کہ امام حکومت کرے اور ہم خوشحالی کے ساتھ ان کی حکومت کے سائے میں رہیں یا نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر گناہان کبیرہ میں سے کسی ایک گناہ میں بھی مرتقب ہیں تو یہ ایک دوسرا لطف ہے توجہ سے سنیے گا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غائب ہونے کا بھی اللہ کی جانب سے ہم پر کرم ہوا ہے اس پر توجہ کیجئے بہت خوبصورت عبارت ہے فرماتے ہیں ہمارے عقیدے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں یہ جھیلی صلوات امام کے شایعہ نشانتوں نے